کھیل کھلاڑی کے پیٹ فارم سے ایک بار پھر حاضر ہیں اور کافی لوگ مجھ سے یہ سوال بھی کر رہے ہیں کھیل کھلاڑی کے پیٹ فارم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ انہیں ٹکٹس کب ملیں گے اور کس انداز میں ٹکٹس ملیں گے تو کافی لوگوں کو میں نے جواب بھی دیا بہت سارے لوگ کومنٹ کے جائے جواب دیتے رہے ہیں لیکن اب میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو جو ہے بنا لی جائے اور تمام لوگوں کو بتا دیا جائے کہ کس طریقے سے آپ ٹکٹس خرید سکتے ہیں سب سے پہلے سوال تو یہ کی جا رہا ہے کہ ٹکٹس ابھی تک ملے کیوں نہیں ہے اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے آج جو کہ پندرہ تاریخ ہو گئی ابھی صرف تین سے چار روز رہ گئے اور بیس تاریخ کو پہلا میچ ہونا ہے تو مسئلہ یہ تھا کہ پی سی بی اور جو ای ٹکٹنگ کمپنی ہے بک می ڈاٹ پی کے ان کے درمیان کچھ معاملات تھے جو کے حل طلب تھے اور وہ آج جو ہے وہ تمام تر چیزیں مکمل ہو چکی ہیں آج شام میں تقریباً آہ چھے بجے پانچ سے چھے بجے کے بعد جو ہے یہ ٹکٹس کی فروت کا سلسلہ آہ شروع ہو جائے گا جو لوگ آہ یہاں آنا چاہتے ہیں اور یہاں آ کر میچ آہ دیکھنا چاہتے ہیں انہیں آہ ڈیجیٹل ٹکٹ میں لے کا ڈیجیٹل ٹکٹ کا مطلب یہ کہ آپ کو جب وہاں آپ جائیں گے ویب سائٹ پہ بک می ڈاٹ پی کے پر وہاں سے اپنا جب ٹکٹ آہ بک کرائیں گے تو بک کرانے کے بعد آپ کو ایک کہ وہاں آپ نمبر بھی دیں گے نمبر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا وہاں پر آہ ای میل ایڈریس دیں گے تو آپ کو نمبر پر جو ہے کوٹ موصول ہوگا جبکہ جبکہ ای میل پر آپ کو آہ پی ڈی ایف فائل ہوگی پی ڈی ایف فائل کے اندر آپ کا ٹکٹ ہوگا جس پر کیو آر آہ کوڈ ہوگا وہ اگر آپ چاہیں تو وہ ای میل اپنے ساتھ جب موبائل لائیں گے تو موبائل میں آپ کی ای میل موجود ہوگی اگر نہیں تو آپ اس پی ڈی ایف سے پرنٹ نکال کر بھی یہاں لا سکتے ہیں ایک ٹکٹ کے اوپر ایک شناختی کارڈ کے اوپر مذہر چاہوں گا ایک شناختی کارڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ ایک ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو دوسرا ٹکٹ لینا ہے تو آپ کو دوسرا شناختی کارڈ آہ دکھانا پڑے گا بچے جو ہیں جو کہ اٹھانہ ساتھ سے کم عمر افراد ہیں جو بچے ہیں وہ آہ ان کے لیے بے فارم کا اندراج ضروری ہوگا تو وہ وہاں پر بے فارم کے ذریعے جو ہے اپنا ٹکٹ بکرا سکتے ہو جب وہ یہاں آئے میچ دیکھنے کے لیے تو بے فارم یہ انہیں ساتھ یہاں پر لانا ہوگا اور جب آپ کا جیسے ٹکٹ ہوگا اگر آپ کو ای میل لے کے آئیں گے تو یہاں آپ کو ای میل دکھانے پڑے گی تین مرحلوں پر آپ کا جو ٹکٹ ہے وہ سکین ہوگا کیو آر کوڈ سے یہاں پر ان کے باس آہ مشین ہوگی وہ ان کے ذریعے آپ کا جو ٹکٹ سے ان کو آہ سکین کریں گے اس کے بعد آپ کو اندر آنے کی اجازت دی جائے گی آہ جہاں تک ٹکٹ کی قیمت کی بات ہے تو قیمت اس وقت سے ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے کہ کم سے کم قیمت پانچ سو یا ایک ہزار اوپی ہو سکتی اور میکسیمم پانچ ہزار اور اس سے اوپر چھے ہزار تک کی قیمت ابتدائی میچوں کی جا سکتی ہے اوپننگ میچ کا بتایا جارہا ہے کہ تھوڑی سی قیمت زیادہ ہوگی بکیا میچے سے قیمت تھوڑی سی کم ہوگی تو یہ صورتحال ہوگی آپ کو وہاں سے جو ٹکٹ آپ بک کرائیں گے بک می ڈاٹ پی کے سے اس وقت جو ٹکٹ ہے وہ وہاں پر ان کا جو پروسس ہے پورا مکمل ہو رہا ہے جو پرنٹنگ ہو رہی ہے وہ جو کہ پی سی بی کے ملازمین ہیں یا برادکاسٹرز ہیں یا سپانسر ہیں ان کے لیے دوسرے ٹکٹ ہوں گے لیکن جو عام شائقین ہیں ان کے لیے ڈیجیٹر ٹکٹ ہوگا وہ وہاں سے آپ جب اپنا سبسکرپشن کروا لیں گے اس کے بعد آپ کو یہ تمام طرح مرحلہ جو ہے آپ کا تیہ ہوگا آپ کو کوڈ بھی لے گا کوڈ کے ساتھ آپ کو ایمیل آئے گی اور ایمیل کے اندر آپ کا کیو آر کوڈ ہوگا وہاں سے آپ اپنا جو آپ کا ٹکٹ ہے اس کو پرنٹ کر کے یہاں لے ہیں اور یہاں لاکر آپ اپنا میچ دیکھ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی تمام طرح جو پروسیس ہے وہ سمجھ میں آگیا ہوگا بکیا جو پی ایس ایل کے حوالے سے اپ ڈیٹس ہیں جو جو چیزیں ہوتی رہیں گے ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم سے کھیل کھلاڑی سے آگاہ کرتے رہیں گے اور مسلسل ہم آپ کو آگاہ کر بھی دیں گے کیا کچھ ہو رہا ہے کھلاڑی کہاں آئے کیا کیا ان کی ایکٹیوٹیز ہیں اور پی ایس ایل کے حوال سے کیا کچھ اپ ڈیٹس ہیں تو اسی پلیٹ فارم سے کھیل کھلاڑی سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے سبسکرائب کرنا اور فالو کرنا مت بولیے گا شکریہ